رحم اللہ و من قرآن الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلللہ لزی حدانا لحظا وما کنا لنا اختدیا لولا انخدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق السلاة والسلام و تغییت والاکرام مولانا و ملالکونین جددل حسن والحسین بالقاسم محمد وعلی طیبین الطائر الباسومین و لانت اللہ علی عادی مجبعین اما بعد فقط خال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الكریم و فرقائن الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخضوه وما نحاکم انہو فانتهو سلاوات بالمحمد والم عزمتِ امیرِ کائنات فلق جناب ابو تراب مولا غدیر بلند ترین صلاوات اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ آپ ادازہ اللہ علیہ وآلہ سے کی ایک مرتع سورہ خمد اور تین مرتع سورہ توحید دیتلاعات فرما کے قبل و قابا صفت حسین صاحب کی روح پر شاہد فرمائے اللہ علیہ وآلہ لگا رہا ہوں مزامینِ نو کے پھر امبار خبر کرو میرے خرمن کے خوش اچینوں کو اشاد ہو رہا ہے میرا پیغمبر میرا یا نبی میرا یا محمد تمہیں جو کچھ دیتا چلا جائے اسے قبول کرتے رہنا یہی این شریعت ہے اور تمہیں جن چیزوں سے روک دے اس سے رک جانا یہ شریعت کا دو ساروخ ہے شریعت کے سکے کے دو پہلو ہیں قرآن اس آیت کے زیل میں ان دونوں پہلووں پر روشنی ڈال رہا ہے نبی اپنی ترسل برس کی زندگی میں پورے عالم اسلام کو کچھ چیزیں عطا کریں گے اور کچھ چیزوں سے روکیں گے تو نبی کی عطا کی ہوئی چیزوں کو جو قبول کرتا چلا جائے اسے قبول کرتے رہنا اور اسے لیتے رہنا یہی دین ہے اور یہی شریعت ہے اور نبی کی دی ہوئی ان چیزوں سے اور نبی کے روکے ہوئے ان احکامات سے جو رکتے چلے جائیں یہ شریعت کا دوسرا رخ ہے نبی نے کیا عطا کیا جب یہ سوال پیدا ہو تو جواب وہیں پر ہے کہ نبی نے کیا نہیں عطا کیا یہ ہمارے اپنے جذب اور قصد کی صلاحیت ہے کہ ہم نے کتنا حاصل کیا اور کتنا گریس کیا جن شخصیتوں نے حاصل کر لیا ان کے نام سنیرے حرفوں میں ہیں ممبر سے لیے جاتے ہیں جنہوں نے حاصل نہیں کیا ان کے بھی نام تاریخ کے کورے میں ہیں جنہوں نے حاصل کر لیا ان کے نام سرے ممبر لیے جاتے ہیں سنیرے حرفوں میں ہے جنہوں نے حاصل کر لیا ان کے نام سنیرے حرفوں میں ممبر سے لیے جاتے ہیں جنہوں نے حاصل نہیں کیا ان کے نام بھی تاریخ کے کورے میں ہیں مگر ممبر سے نہیں لیے جاتے اس لئے کہ ممبر ہر کس و ناکس کے ذکر اور بیان کی جگہ نہیں ہے دو معصوم کی سند ہے میں آن سے اپنی بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں دو معصوموں کی سند ہے جنہوں نے ممبر کو لکڑی کا پٹرا کہا یہاں سے میں بات شروع کر رہا ہوں دو دو معصوموں کی سند ہے جنہوں نے ممبر کو لکڑی کا پٹرا کہا پہلی شخصیت امیر کائنات اور فلک جناب کی ہے کب جب خلافت تین ٹھوکریں کھا چکی علامتوں کی گفتگو کا لطفی کچھ اور ہے جب خلافت تین ٹھوکریں کھا چکی اور اس کے بعد امیر کائنات کے سامنے لوگ آئے کہلے لگے یا علی ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتے ہیں مولا نے کہا مجھے تمہاری شکلیں نہیں دیکھنی مجھے بہت کام ہے میں تمہاری طرح آزاد اور فری نہیں ہوں مفہوم ادا کر رہا ہوں بہت کام ہے علی کو علی کو کام کرنے دو تم اپنے کام سے جاؤ کہلے لگے یا علی ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتے ہیں مولا نے کہا مجھے تمہاری بیعتوں کی ضرورت نہیں ہے ایک دن دو دن تین دن چوتھے دن منظر نامہ بدل گیا لوگ لہجہ بدل کے آئے منافق کا کام ہی ہے کہ لہجہ بدل کے آئے جب چوتھے دن منافق لہجہ بدل کے آیا اور کہنے لگا یا علی اگر آج آپ نے ہماری بیعتیں قبول نہ کی تو ہم روزہ محشر نبی سے فریادی ہوں گے مولا نے کہا اگر ایسی بات ہے تو چلو یہ معاملات گلی کچوں میں تینی ہوتے اس کے لیے مسجد میں چلنا ہوگا مسجد سجائی گئی مسجد داراستہ کی گئی لوگ پہلے سے بیٹھے ہیں امیر کائنات صفوں کو عبور کر کے چلے ایسا لگا جیسے وقت کا موسی عمرہ ہے جو عبادت کے سمندر میں کشتی کو لے کے برسا چلا جا رہا ہے علی صفوں کو عبور کر کے وہاں پہنچے تین زینوں پہ تصرف کیا بھئی علامتوں میں اس کے علاوہ باتیں ہو نہیں سکتی علی نے تین زینوں پہ تصرف کیا عرشب آ کے بیٹھے لوگوں نے ایک دوسرے کے کار میں کچھ کہنا چاہا مولا نے کہا خبردار آج کار میں کچھ نہ کہنا جو کہنا وہ کھڑے ہو کے کہو ابھی تک تمہاری بڑی چیمیں کو یہاں سننیں آج جو کچھ کہنا ہے کھڑے ہو کے کہو ایک بندہ کھڑا ہوا یا علی وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے مولا نے لکڑی کے پٹرے پر ہاتھ بار کے کہا میاں اس لکڑی کے پٹرے کی کیا حیثیت ہے میرے قدم تو وہاں تھے جہاں مہر نبوہ تھی میرے قدم وہاں تھے جہاں مہر نبوہ تھی پہلی مرتبہ امیر کائنات فلک جناب ابو تراب نے ممبر کو لکڑی کا پٹرہ کہا یا علی آپ ممبر کو لکڑی کا پٹرہ کہہ رہے ہیں مولا کہیں گے میری کیا بات میرا سجاد بھی یزید کے دربار میں کہے گا اگر تو کہے تو میں لکڑی کے پٹرے پر آ جاؤں دو دو علی کی سلط ہے ممبر کے دھاچے کو لکڑی کا پٹرہ یا علی ایسا کیوں علی آواز دیں گے فعل حکیم حکمت سے خالی نہیں ہوتا فعل حکیم حکمت سے خالی نہیں ہوتا جہاں سے ہمارے نمک کا حق بیان نہ ہو وہ لکڑی کا پٹرہ ہے جہاں سے ہمارے نمک کا حق بیان نہ ہو وہ لکڑی کا پٹرہ ہے محض لکڑی کا پٹرہ ہے کہنے والا کوئی ہو حق کے نمک کے اہلِ بیعت کا پاس اور لحاظ کرنا ہو کوئی بات نہیں کوئی بیان کرے معصوم فرماتے ہیں لکڑی کا پٹرہ ہے امیرِ کائنات فلک جناب نے فرمایا یہ لکڑی کا پٹرہ میں یہاں تک آپ کو اس لئے لیا تاکہ اس زیل میں تھوڑی سی باتیں ہو جائیں اور چونکہ قرآن کہتا ہے میرا نبی جو کچھ دے دے اسے لے لو جو دے دے جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ روکا کس کس چیز سے اور دیا کیا کیا اب یہ تو سب عالم اسلام بتائے گا مسلمان بتائیں گے اس لئے کہ آپ تو برادران یوسف میں سے ہیں آپ بڑے بھائی ہیں آپ برادران یوسف میں سے آئیں آپ کی تعداد زیادہ ہے آپ کی فیرستیز آتا ہے ہم تو چھوٹے تھے چھوٹے ہیں چھوٹے رہیں گے ہماری کیا بات ہم کو اپنے چھوٹے ہونے پر فخر ہے ہمیں اپنے چھوٹے ہونے پر فخر ہے ہمیں کوئی پریشانی نہیں آپ بڑے ہیں بڑے رہیے آپ کی سب صحیح ہے دو برس میں ڈھائی لاکھ اور سب صحیح بخار کی عالم میں لکھی گئی پھر بھی صحیح بھئی ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے ہم تو نبی کی بات ماننے کو تیار ہیں اور نبی جو دے دیں اور وہ رسول جو کچھ دیتا چلا جائے اب خدا اچھا رکھے لکھنے والوں کو اور ان کا کیا کریں یہ تو خدا ہی جانے جنہوں نے نبی کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا انہوں نے نام لینے میں کوئی پریشانی نہیں ہے اللامہ شبری نومانی تاریخ اسلام کے بہت بڑے سکولر ہیں انہوں نے اس آیت کے زائل میں نبی کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا کہلے کہ نبی اگر گھر میں ہائیں تو بشر ہیں مسجد میں ہیں تو نبی ہیں ہم نے کہا پھر کہلے کہ دیکھئے اگر گھر سے کچھ دے دیں تو نہ لیجئے گا بشر ہیں اگر مسجد سے کچھ دے دیں تو لے لیجئے گا اس لئے کی نبی ہیں ہم نے کہا ہمارے آپ کے اسی پتہ ہو جائے کیا پریشانی بھئی آئیے ہمارے آپ کے اسی پتہ ہو جائے بھئی نبی مسجد سے ممبر سے محراب سے اگر کچھ دے دے تو اسے لے لینا ما آتاکم الرسول کی روشنی میں ٹھیک گھر سے دے تو نہ لینا ہم نے کہا چلو ہمارے تمہارے اسی بتاہ ہو جائے بھائی ہمیں کوئی اختلاف نہیں کرنا ہم تو اتحاد کے قائل ہیں ہم سے زیادہ اتحاد کا علم بردار کون ہوگا جی جناب چلیے ہم اتحاد کی باتیں کر رہے ہیں آج کی شام اور آج کی یہ رات اتحاد کے نام اور آئیے اسی بات پر بات ہو جائے کہ نبی جو کچھ مسجد سے دے اسے لینا جو گھر سے دے اسے نہ لینا اسی پر ہمارے آنکھ کے تیہ ہو جائے کوئی پریشاری نہیں چلیے صاحب مسجد میں آگئے جمعہ کا دن سرکار مدینہ خطبہ جمعہ ذکر الہی زمزمہ ریزیاں بگوش و ہوش مجمع سن رہا ہے کسی کو ہوش نہیں ہے کی وہ کہاں ہے جب سرکار کا چہرہ حضور کا روئے انور سامنے ہو فخر یوسف موجود ہو تو مجمع میں اتنی تھا آپ کہاں کہ داہنے بائیں مڑ کے دیکھیں نبی ہیں فخر یوسف دیکھیں اتنی دیر میں میں نے ابھی تک پہلی بار بھی ایک لبار بھی توجہ نہیں کہا اب میں کہہ رہا ہوں امدن کہوں گا اور آپ کو بتا گے کہوں گا اہل ادب نے توجہ کی تین قسمیں لکھی انہوں نے یہ لکھا ہے یا تو انسان کی نگاہیں متوجہ ہوں گی یا انسان کی سماتیں متوجہ ہوں گی یا انسان کا دماغ متوجہ ہو سماتیں آنکھیں دماغ حسین چہرہ ہے تو نگاہیں متوجہ پر مغز بیان ہے تو دماغ متوجہ اچھا لہن ہے تو سماتیں متوجہ اب ساری شرطیں پوری ہیں نبی ہیں فخر یوسف ان سے حسین چہرہ ممکن نہیں تو جتنے لوگ ہیں سب کی نگاہیں نبی کی طرف یہ ہیں فخر داود ان سے بہتر لہن ممکن نہیں تو سب کی سماتیں نبی کی طرف امادہ ہو گیا یہ ہیں کائنات کے سب سے بڑے عدیب بلکہ عدب ان کے قدموں کی خاک تو سب کے دماغ نبی کی طرف بھائی دیکھیں ساری شرطیں پوری ہو گئیں اب نبی حسین چہرہ بھی ہے اچھا لہن بھی ہے پر مغز بیان بھی ہے تو دماغ بھی متوجہ سماتے بھی متوجہ نگاہیں بھی متوجہ نبی جدھر جدھر دیکھیں گے مجمع ادھر ادھر دیکھے گا مگر یہ بات نبی کی شان نبوت کے خلاف ہے کہ نبی دوران خدب جمع یا ادھر مڑ کر دیکھیں بھائی ملاحظہ فرمانے آپ یہ نبی کی شان کے خلاف ہے نبی ذکر الہی کر رہے ہیں ذکر الہی ہو رہا ہے خدب جمع ذکر الہی ہو رہا ہے دوران خدب جمع کیوار کی آہٹ اس دروازے سے بچہ مسجد میں داخل ہوا نبی جدھر جدھر دیکھیں گے مجمع ادھر ادھر دیکھے گا نبی نے ادھر دیکھا مجمع نے ادھر مڑ کے دیکھا اب میں یہاں پر ایک غلط فہمی دور کر دوں یہ معرق کے قلم کا علچاؤ تھا جو اس نے تاریخ بنا دیا پاؤں علچ گئے میاں جو علچوں کو سلچانے آئے وہ معصوم ہوتا ہے غلط بیانی سے کام نہ لو بچے کے پاؤں نہیں علچے تمہارا قلم علچہ یہ بچہ نہیں ہے یہ معصوم ہے اور معصوم ہر لمحہ معصوم ہوتا ہے اس سے کسی قسم کی خطہ کا امکان ہو ہی نہیں سکتا ملعدہ فرمانے آپ اگر خطہ ہو تو معصوم کیسا آپ ملعدہ فرمائیے یہ معصوم ہے پاؤ علچے نہیں تمہارا قلم علچہ تمہارا قلم علچہ بچہ مسجد میں داخل ہوا نبی نے بچے کو دیکھا سب نے بچے کو دیکھا میں اپنے لہجے کا ذمہ دار ہوں اس کے پہلے کہ کوئی قریب والا اقرب اس کے پہلے کہ کوئی قریب والا اقرب آگے بڑھ کے بچے کو اٹھا کے بچے کو ہاتھ پکڑ کے گود میں لے کے نبی تک پہنچاتا نبی ممبر سے لفظیں پہنچ جانی چاہیے نبی ممبر سے میراج کی رفتار سے اترے حسین کو اٹھایا پھر ممبر پر نہیں محسوس کیا نبی ممبر سے میراج کی رفتار سے اترے حسین کو اٹھایا پھر ممبر پر جہاں پر ذکرِ خدا چھوڑا وہیں سے ذکرِ حسین جھوڑا اما کوئی صاحبِ نظر تمیز نہ کر سکا کہاں ذکرِ خدا چھوڑا کہاں ذکرِ حسین جھوڑا کوئی تمیز نہ کر سکا کہاں ذکرِ خدا چھوڑا کہاں ذکرِ حسین جھوڑا نبی نے حسین کو ہاتھوں میں اٹھایا آواز دی حازہ حسین فارفو ہو منظر کیا ہے نبی چھپے حسین ظاہر ہوئے بالکل قدیر والا منظر ہے بالکل قدیر والا منظر ہے نبی چھپے علی ظاہر ہوئے یہ تو ولایت کے قلعے میں نقبزنی کرنے کی بات ہے جو آپ یہ منظر پیش کرتے ہیں ہاتھ یوں اٹھایا پرانے علماء سے پوچھئے پرانے وائزین سے پوچھئے پرانے لوگ جو پڑھا کرتے تھے سفیدی بغل نمودار ہوئی میاں سفیدی بغل احرام باننے کے بعد تب نمودار ہوگی جب دونوں ہاتھ یوں اٹھائے جائیں گے یہ ولایت کے قلعے میں سین مارنے کی کوششیں ہو رہی ہیں سلاوات پڑھئے محمد والے محمد ملایاں فرمارے ہیں یہ جو منظر ہے نا وائٹس اپ کے اوپر اور میڈیا کے اوپر یہ انہوں نے یوں اٹھا دیا اے بھئیہ یہ غلط ہے غلط ہے الزام ہے تاریخ پر بھی معصوم بھی یہ منظری نہیں ہے پھر دونوں ہاتھ پکڑ کے یہ اٹھایا حازہ حسین فارفو یہ حسین ایسے پہچان لو آئیے اب ہم اللامہ شبلی نومانی کی روح کو کٹہرے میں لاکہ اسی مسجد میں کھڑا کر دیں کٹہرے میں کھڑا کریں گے اور ان سے پوچھیں گے اللامہ صاحب آپ یہ فرماتے ما آتاکم الرسول کی روشنی میں نبی جو کچھ مسجد سے دے دے نبی جو کچھ مسجد سے دے دے اسے لے لو اب نبی مسجد میں ہیں بشر ہیں یا نبی کہلے جی نہیں نبی ہیں ہم نے کہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی لبوت کے عہدے کے مطابق دے رہے ہیں کہلے لگے ہاں ہم نے کہا لے لیں یا چھوڑ دیں کہلے لیں نہیں لے لیجیے ہم نے کہا اس کا مطلب حسینیت کا پیغام جو نبی مسجد سے عطا کر رہے ہیں نہیں محسوس کیا یہ حسینیت کا پیغام ہے جو نبی مسجد سے عطا کر رہے ہیں یہ فقط حسینیت کا پیغام نہیں ہے دین اور شریعت ہے اور اگر اب بھی سمجھ میں نہ آئے تو خاجہ کے جنتی دروازے کا بورٹ پڑھ لینا اس لیے کہ گھر کے اندر گھر کے اندر رہنے والے کا جو عقیدہ ہوتا ہے بورٹ پر وہی نام لکھا ہوتا ہے اگر عوم کا نشان بنا ہے تو کسی پنڈی جی کا مکان ہے اگر علم نظب ہے تو کسی مولائی کا گھر ہے اگر حازہ من فضل حبی لکھا ہے تو کسی حاجی صاحب کا مکان ہے اس کا مطلب جیسا گھر کے دروازے کا بورٹ ویسے گھر کے اندر رہنے والے کا عقیدہ قبر کا طواب بعد میں کرنا جنتی دروازے کے ربائی پہلے پڑھ لو عقیدہ سمجھ میں آ جائے اور کوئی دروازہ جنتی کیوں نہ ہوا یہی دروازہ جنتی کیوں ہے کہہ لگے آپ کو کیا پتہ جنت کے زمیداروں کا نام لکھا ہے سلوات پر محمد والے محمد آپ کو کیا بتا دیکھئے فروری کا معینہ ہے گڑوال کی ورف بڑی دیر کی بات پک لی ہے سب مل کے سلوات پڑیں عظمت حال لے بہت نبی جو دے دے اسے لے لے کیا دیا بھائی کوئی ایسی چیز نبی نے چھوڑی نہیں جو ہماری ضرورت سے الگ ہو سب کچھ دے دیا یہ تو ہمارے اپنے ضرف کی صلاحیت ہے ہم نے کیا لیا اور کس چیز سے روگ دیا نبی جو دو دے دے اسے لیتے چلے جاؤ یہ ہے اللہ شبری نومانی کا ایک منظر اچھا مسئلہ یہ ہے کہ ہر مسجد کے دروازے پر ایک نوٹیس بورڈ ہوتا آج بروز سنیچر بروز جما بروز پنشمبہ یہ پروگرام اور یہ پروگرام اور یہ پروگرام مسجد کے دروازے پر الہی نوٹیس بورڈ نوٹیس بورڈ نبی کی مسجد کے دروازے پر کوئی الہی نوٹیس بورڈ بھی تو ہونا چاہیے جس پر یہ نوٹیس لکھی جائے سرکار یہ ہے اور یہ ہے اور یہ پروگرام کوئی نوٹیس بورڈ نہیں بگر ہاں نوٹیس آتی ہے تو جبریل آتے جب کوئی نوٹیس لینی ہوتی اس کو تو جبریل کو بھیجتا اچھا مسئلہ یہ اتنا بڑا معلہ ہو گیا نہ جبریل آئے نہ کوئی پیغام آیا اور آنا کہنا چاہیے تھا میرے پیغمبر آپ نے کیا کیا ڈیوٹی آورس پبلک پلیس اسٹیٹس منٹین نہیں رکھا آپ نہیں رکھا محسوس کرو ہی ہوں ڈیوٹی آورس پبلک پلیس اسٹیٹس منٹین نہیں رکھا آپ ڈیوٹی پر تھے جمعہ پڑھا رہے تھے آپ نے نواسے کو لے لیا اور ڈیوٹی میں کنٹینیوٹی باقی نہیں رکھی کوئی پیغام کوئی نوٹس نہیں آئی کوئی نوٹس نہیں آئی چلی صاحب یہ عمل ہو گیا اسی مسجد میں ایک منظر اور سرکار کے پیچھے عادتاً عبادت کرنے والا مجمع جی میں لفظوں کے زمدار ہوں آپ نے اور دیکھیں ہر لفظ قید ہو رہی ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے یہ کہا اور ہم نے یہ سنا جی نہیں جو کہہ رہا ہوں وہی سن رہے ہیں اور جو سن رہے ہیں وہی کہہ رہا ہوں جی ہاں نبی کے پیچھے عادتاً عبادت کرنے والا مجمع سرکار مسجد میں ہیں سرکار نے قیام کیا کوئی اقدام نہ ہوا رکو کیا کوئی اقدام نہ ہوا سرکار نے سجدہ کیا کس کا سجدہ صاحب میراج رسول کا سجدہ میں نے سرگوشی میں کہا ہے صاحب میراج رسول کا سجدہ حسین صفوں کو عبور کر کے آئے نبی نے قیام کیا کوئی اقدام نہ کیا رکو کی عالم میں گئے کوئی اقدام نہ ہوا اب ہم اختیار امامت بتائیں گے کہ اختیار امامت کیا ہے حسین نے اختیار امامت کے تحت زمانے کے رفرف کو روکا بھئی میرے ساتھ آئیں حسین نے اختیار امامت کے تحت زمانے کے رفرف کو روکا وقت کے براغ کی لجاموں کو تھاما پھر دوڑا ہوں حسین نے اختیار امامت کے تحت زمانے کے رفرف کو رکا وقت کے براغ کی لجاموں کو تھاما بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اور عرش عزمت رسالت پر قدم رکھا اب نہ کہنا کہ نانا کے دوش پر رواسہ سوار ہے یا نواسہ نانا کے دوش پر سوار نہیں ہے بلکہ وقار امامت ہے جو عرش عزمت رسالت پر جلوہ افروز ہے وقار امامت ہے جو عرش عزمت رسالت پر جلوہ افروز ہے حسین نے اختیار امامت کے تحت زمانے کے رفرف کو رکا وقت کے براغ کی لجاموں کو تھاما بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اور عرش عزمت رسالت پر قدم رکھا نبی کا سر سجدے میں حسین پشت رسالت پر جبرائیل لوہ افروز پر خدا کی نظر حسین پر بھئی منظر بیش کر رہا ہوں حسین پشت رسالت پر سرکار سجدے میں جبرائیل لوہ افروز پر خدا کی نظر حسین پر میرے مالک کیا کر رہا ہے کہا حسین اترے تب یہاں کچھ تحریر ہو جبریل پڑھے نبی کو سنائے تب نبی سر کو سجدے سے اٹھائیں میرے مالک کیا کر رہا ہے کہا انتظار کر رہا ہوں امامت کے تعلق سے انتظار کر رہا ہوں امامت کے تعلق سے حسین اترے تب یہاں کچھ تحریر ہو جبریل پڑھے نبی کو سنائے تب نبی سر کو سجدے سے اٹھائیں نبی سجدے میں حسین پشت رسالت پر سرکار کا روح ادھر حسین کا روح ادھر جملہ کہہ دوں جیسے کوئی بہت بڑا آفیسر آیا ہے پینل انسپیکشن ہو رہا ہے نمازوں کا آئے یہ پینل انسپیکشن ہو رہا ہے نمازیں کیسے پڑھتے ہو سرکار کے بیچے شلوات پر محمد والے باہم بھائی اگر باہر والے میں سلوات میں شریک ہو جائیں تو لطف دوالہ ہو جائے سب مل کے سلوات پر پینل انسپیکشن ہو رہا ہے تمہاری نمازیں کیسے ہیں حسین پشت رسالت پر سرکار کا سر سجدے میں نبی نے کیا فرمایا سبحانہ ربی العالی حسین ہے 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 ایک دو مرتبہ نہیں ستر مرتبہ ستر مرتبہ ادھر ستر مرتبہ سرکار کے ذہن میں تصور حسین آ رہا ہے نبی نے کہا سبحانہ ربی العالی عبی حمدہ اور ذہن میں تصوریں حسین ہے حسین ہے حسین ہے حسین ہے حسین ہے یہاں لفظوں کی تقرار کا لطف اٹھائیے اور پیچھے پیچھے کا منظر یہ ہے لوگ سر اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں حسین کو دیکھا پھر سجدہ حسین کو دیکھا پھر سجدہ انہوں نے سر اٹھایا ارے ہمیں دیکھ رہے ہیں پھر سجدہ ہمیں دیکھ رہے ہیں پھر سجدہ ہمیں دیکھ رہے ہیں پھر سجدہ حسین کو دیکھا پھر سجدہ پہلے حسین پھر سجدہ پہلے حسین پھر سجدہ پہلے حسین پھر سجدہ اور اسلام بھائی تاریخ اپنے آپ کو دھورا گئی کل نسیری کو نسیری باپ کو سجدہ کر رہا تھا آج صحابیت بیٹے کو سجدہ کر رہی ہے حسین کو دیکھا پھر سجدہ حسین کو دیکھا پھر سجدہ حسین کو دیکھا پھر سجدہ اے جناب نماز تمام ہوئی بڑی بڑی مشکلوں سے بڑی بڑی مشکلوں سے یہ ہماری اپنی مشکل ہے جو ہم مشکل بیان کر رہے ہیں نماز تمام ہوئی مصافیہ ہوا کی ایک جیالہ مولگا قریب والا ہاتھ تھام کے کہتا سرکار ہمارے سجدوں کا کیا ہوا سرکار ہماری نمازوں کا کیا ہوا اور پیچھے سے کوئی آگے بڑھ کے حضور کا ہاتھ تھام کے کہتا قریبی رشتہ دار کہتا حضور ہمارے نکاح کا کیا ہوا ہم نے حسین کو دیکھا اے سرکار ہم نے حسین کو دیکھا کوئی کمنٹ نہیں کوئی تفسرہ نہیں اب تو ہندی پڑھنے کی عادت ڈالیے کوئی ٹپنی بھی نہیں سلوات پڑھئے محمد والے محمد والے بھئی سب مل کے سلوات پڑھیں عظمتی آل حسین کو دیکھا پھر سجدہ کر لیا حسین کو دیکھا پھر سجدہ کر لیا اور یہ منظر تو فاتح ٹکسلہ اللامہ بشیر انساری نے دوران سفر بیان کیا سید المناظرین سفر کر رہے ہیں راستے میں اب ظاہرے ایک یہ برت اور ایک سامنے والی برت تھا اس ٹائم اتنی کسرت سے برتیں نہیں ہوا کرتی تھیں نہیں محسوس کیا اس پیلنگ ایک ہے اس وقت اتنی کرسس رے برتیں نہیں ہوا کرتی تھیں یہ اللامہ کی برت یہ سامنے برادرہ نے یوسف میں سے دو لوگ اور بیٹھے تھے ان کی برت انہوں نے بہت غور سے دیکھا کہلنے کہ سرکار ہم آپ کا اس میں گرامی یوں نامے نامی کہلنے جی مجھے بشیر انساری کہتی حضور آپ فاتح ٹکسلہ تو نہیں کہلنے ہاں لوگ تو یہ کہتی ہیں سرکار ایک بات بتا دیجئے گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا ٹرین چل رہی ہے یہ بتائیے یہ جو آپ لوگ آپ لوگوں سے مراد آپ رافضی لوگ یہ انڈر بریکٹ ہے آپ رافضی لوگ جو یہ فضیلت بیان کرتے ہیں کہ وہ بچپن میں دوش پر بیٹھ گئے تھے اور آ گئے تھے تو کہنے لگے بھائی جناب اس میں فضیلت کی کونسی بات ہے تو علامہ نے کہا بھی فضیلت ہے تو وہ تمہیں بھی بیان کرتے ہیں کہنے لگے یہ تو بچپن کا معاملہ تھا بچپن کا کھیل تھا نواسے تھے نانا کے دوش پر آکے بیٹھ گئے تھے ہمارے بچے بھی ایسی بیٹھ جائے کرتے ہیں تو علامہ نے سمجھانے کسی کیفیت میں کہا کہنے لگے میاں آپ کے گھر کے بچے اور ہیں معصوم کے گھر کے بچے اور ہیں آپ اپنی بنابری معصوم کے گھر سے کیسے کر سکتے ہیں مگر جب وہ کچھ زیادہ بزید ہوا تو اب ان کی پیشانی پر شکن آئی انہوں نے بڑے غور سے اس کے وجود تمکنت کو دیکھا کہنے لگے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کہنے لگے اس میں یہ تو سوال ہی سمجھ کے بیٹھ گئے تھے تو علامہ نے اب مناظرانہ انداز اختیار کیا کہنے لگے میاں اگر حسین کو سوال ہی درکار تھی دیکھئے اس جملے کا ثواب ان کی روح کو پہنچے گا اگر حسین کو سوال ہی درکار تھی تو پیچھے پورا ہستبل موجود تھا اما کہنے لگے اگر اگر حسین کو سوال ہی درکار تھی تو میاں پیچھے پورا ہستبل موجود تھا جہاں چاہتے وہاں بیٹھ جاتے یہ اتنی دور جا کر کے ساتھ سفوں کو پار کر کے وہاں جانے کی ضرورت ہی کیا تھی بلن تین سلوات ازمتِ آلِ محمد نبی مسجد میں جو دے دے ممبر سے دے دے اسے لے لینا گھر میں دے تو نہ لینا یہی بات تو ہے نا اسی پر معاملہ تیہ ہو رہا ہے اور دو دو قدم آگے چلتے جائیے گھر کی بات گھر کی بات آجے گھر میں آجے ہم اس پر کوئی تفسر نہیں کرتے ہم صرف نقلِ کفر کر رہے ہیں نا سیمسا یہ جو اب ہم کرنے جا رہے ہیں یہ ہے نقلِ کفر جی یہ ذہن میں رکھئے گا یہ صحیح کتاب کی صحیح روایت ہے اس نے صحیح لکھا ہے ہم صحیح پول رہے ہیں آپ نے صحیح سنا سب صحیح ہے اور میں کر رہا ہوں نقلِ کفر اس سے زیادہ میں گفتگو علامتوں میں کریں نہیں سکتا ان نے یہ کہا کہ نبی اب یہ پورا بیان وہی ہے میں صرف لفظیں بیان کر رہا ہوں مفہوم سن لیجئے اس کا ان کا صاحب نبی اپنی ایک تیسری اور چوتی اور پانچویں چھٹی ساتویں زوجہ کے ہاں سے شہد کا شربت پی کیا ہے نبی کی دو ہم مقصد بیویاں جو ایک ہی گھر میں رہتی ہیں نبی کی دو ہم مقصد بیویاں جو ایک ہی گھر میں رہتی ہیں نبی آئے اور آکے نبی نے کہا سبحان اللہ کتنا شیرینی کتنا خوش رنگ کتنا خوش ذائقہ وہ شربت تھا جو ابھی ابھی ہم نے نوشہ جان کیا ادھر شربت کا ذکر بڑھا ادھر مزاج کی تلخی بڑھ گئی ایک لفظ صرف کروں یہ بات عابد بھائی بارگاہ حسن کے خلاف ہے کی بارگاہ حسن میں کسی خیر کی تعریف کی جائے کتنا خوش رنگ کتنا پرزائقہ کتنا شیرینی وہ شربت تھا جو ابھی ابھی ہم نے نوشہ جان کیا ادھر شربت کا ذکر بڑھا ادھر مزاج کی تلخی بڑھ گئی ایک دن ہوا دو دن ہوا تین دن گزرے ابھی روز یہی بات کرتے ہیں اور یہی آگے کرتے ہیں اور بھی تو گھر ہیں یہی کیوں کرتے ہیں پھر کیا کریں جی یہ مفہوم انڈرسٹوڈ ہے اس لئے کی عربی میں پی نہیں ہوتی سلاوات پڑھئے محمد والے کو نہیں بلندرین سلاوات پڑھ دیں ان کا بھئی یہ روز بھئی ذکر کرتے ہیں کیا بات ہے ایسا کرنا کہ آج جب آئیں تو تم یہ کہنا اور ہم یہ کہیں گے یہ ہیں ہم مقصد ہم مقصد ہم مقصد کا ترجمہ یہی ہے تم یہ کہنا اور ہم یہ کہیں گے اب جب نبی تشریف لائے مسکراتے ہوئے اچھا نبی کا کمال یہ ہے میرے رسول کی رحمت کا کمال یہ ہے کہ رسول رحمت مجسم ہے رسول کے سامنے کوئی کتئی بڑے سے بڑا بتتمیز کیوں نہ آجائے رسول کی پیشانی رحمت پر شکر نہیں آتی بتتمیزیاں چاہے گھر کے اندر ہوں یا گھر کے باہر اور اسی رحمت کی بنیاد پر غلط فہمی میں حارس مارا گیا سلوات پر محمد والے محمد میاں غلط فہمی میں مارا گیا اسی غلط فہمی میں مارا گیا اس کو غلط فہمی یہ تھی یہ تو رحمت مجسم ہے بددعا کرتے ہی نہیں میں عذاب مانگ لوں گا تو عذاب آئے گا نہیں اسے کیا بتا رسالت اور ہے ولایت اور ہے معاملہ ولایت کا ہے اور جیسے ہی عذاب مانگا بلا فاصلہ آیا بلا فاصلہ آیا کاسفیم معقول یہ بات درمیان میں میں بھولا نہیں مجھے کیا پڑھنا ہے میں درمیان میں آگیا ہوں کاسفیم معقول چبایا ہوا بھوسا چبایا فے بھوسے کا ترجمہ آپ سے بہتر کون سمجھے میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا سلیس ترجمہ تو ہو ہی نہیں سکتا بڑی بو آتی اس سے اب مسئلہ یہ ہے لبی کی دو ہم مقصد بیویاں جو ایک ہی گھر میں رہتی ہیں آج جب لبی نے شہد کا ذکر کیا تو ایک کرو خدھر اور ایک کرو خدھر کیا بات ہے بھائی آج بڑا سرناٹہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ لبی نے کہا کیا بات ہے رخ پلٹا ہمیں آپ کے پاس سے دائش 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 ہم وہ لفظیں کیسے بیان کر دوں بو محسوس ہو رہی استغفر اللہ خاکم بدہن نبی نے کہا ہم غلیس چیزوں کو استعمال نہیں کرتے میں صحیح کتاب کی صحیح روایت پڑھ رہا ہوں یہ بات ذہن میں رکھئے گا یہ ان کا عقیدہ ہمارا نہیں ہے ہاں بالکل ذہن میں رکھئے گا استغفر اللہ خاکم بدہن نبی نے کہا ہم غلیس چیزوں کو استعمال نہیں کرتے ان کا رخ پلٹا نہیں ہمیں بھی محسوس ہو رہا اگر کسی کا نزلہ بگڑ جائے حکیم صاحب کے پاس لے گئے کہہ لے گئے ان کا نزلہ بگڑ گیا گلاب کا پھول لگا دیجئے ان کے ناک میں کوئی نہیں سکتا کام ہی نہیں کرے گا نزلہ بگڑ گیا جن علاقوں میں موچڑ خانہ ہے چینی میلیں ہیں اور جہاں بدبودار علاقے ہیں وہاں کے رہنے والوں کو کوئی پریشانی نہیں ہے جب ادھر سے چاہے گئے رمال ناک پر گیا ہی نہیں ہم آپ ادھر سے گزرے فورا رمال ناک پر یہ کیا ہے یہاں لگتا ہے بوچڑ خانہ ہے بدبودار گھر ہے یہ ہو کیا رہا ہے یہاں کے رہنے والوں کو کوئی پریشانی نہیں ہے نہیں نہیں ان کے رگو ریشے میں بدبودار رچ بس گئی ہے ان کے رگو ریشے میں رچ بس گئی ہے کہلے لگے ہمیں بو محسوس ہو رہی ہے میاں جن کے بزرگوں کی زندگیاں جن کے بزرگوں کی زندگیاں بھٹیوں میں گزری ہو اگر اولادیں محسوس کریں تو حیرت کا مسئلہ نہیں آئے نبی نے کہا ہم غلیس چیزوں کو استعمال نہیں کرتے نبی کون صادق یہ کون صدیقہ میرے مقراج اور تلفز بنا جائیے گا یہ صادق یہ صدیقہ نہ ان کے جام صداقت میں کوئی بال نہ ان کے دامن عصمت پر کوئی دھبا ہم بڑے پریشانی میں آگئے کہ ہم کریں تو کیا کریں یہ صادق ہیں یہ صدیقہ ہیں بڑی پریشانی بڑی الجھن آخر ہو کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غلیس چیزوں کو استعمال نہیں کرتے یہ کہہ رہی ہیں ہمیں محسوس ہو رہا ہے یہ نبی کیسا صادق ہے یہ چالیس سال تک جھوٹوں کے دربیان رہا اور جب وہاں سے نکلا بلند ہوا تو صداقت کا گولڈ میڈل لے کے نکلا صادق پوری عرب سوسائیٹی زندگی بھر جھوٹ بولتی رہی مگر ایک سچی بات کہی محمد کو صادق کا یہ صادق سے بھی دو قدم آگے ہم کیا کریں نبی نے کہا ہم غلیس چیزوں کو استعمال نہیں کرتے انہوں نے کہا ہمیں محسوس ہو رہا ہے شب جمعہ گزریئے حدیث اقضاء کہ آپ تلاوت کرتے نام نہیں لیتا ہمیں بچہ گھر میں آیا اممہ کو سلام کیا مادرِ گرامی نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں یہ امامت کا بچپناہ ہے جو نبی کو بظاہر نہ دیکھے مگر خوش بھو محسوس کرے یہ آپ ہیں آپ کو بھو محسوس ہو رہی ہے نبی نے کہا ہم غلیس چیزوں کو استعمال نہیں کرتے انہوں نے کہا نہیں ہمیں محسوس ہو رہا ہے ہمیں محسوس ہو رہا ہے ہمیں محسوس ہو رہا ہے اس کے بعد معلوم ہے قیاس اسی لئے ہمارے ہاں حرام ہے انہوں نے کہا جب شہد کی مکھیاں پھولوں کی نکھت لے کے اڑی ہوں تو ان کا گزر ادھر سے ہو گیا ہو جہاں مغافیر کی بھٹیاں ہوں اور شہد کی مکھیوں نے اپنے حساس پروں میں نکھت کے ساتھ غلازت کا جزبی شامل کر لیا ہو اور جب شہد کی مکھیوں نے اپنے کارخانے قدرت میں شہد بنانے کی غلطی کی ہو تو نکھت کے ساتھ وہ غلازت کا جزبی شامل ہو گیا ہو اور پھر وہی شربت شہد بن کے اور وہی شہد شربت بن کے آپ کے دہن تک آ گیا ہو اسے آپ نے نوش فرما لیا ہو نبی نے فرمایا ہم ہرگز غلیس چیزوں کو استعمال نہیں کرتے مغس کو باغ میں جانے نہ دینا کی نہ ہا خون پروانوں کا ہوگا نہیں ہمیں محسوس ہو رہا اب ایک لفظ میں سرف کر رہا ہوں آپ کی دعا چاہیے جب اسرار اور انکار بڑھا تو بقول صحیح کتاب کے وہ کہنے لگا کہ نبی نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کہتی ہیں نہیں ایسے نہیں یہ تو سرگوشی والا لے جائے اگر آپ کہتی ہیں تو آپ کے مزاجِ ہمائیوں کی خاطر آپ لطف لے لیجیے آپ کے مزاجِ ہمائیوں کی خاطر آج سے ہم اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دیے لیتے ہائیں ابھی ہائیں تک نبی پہنچنے نہ پائے تھے کہ اسی بند کمرے میں جبریل قدیری تیور سے نازل ہو گئے اہدے سے خطاب کیا نہ تاہا کہا نہ یاسین کہا نہ مزمل کہا نہ مدسر کہا پیار کا اندازی بدل گیا اے میرے نبی یہ عدکار تم کو کس نے دیا کہ تم زوجہ کی باتوں میں آن کر حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے دو بقول صحیح کتاب کے نبی کو اپنے کہہ ہوئے جملے واپس لینے پڑے یہ صحیح کتاب کا صحیح فقرہ ہے ہمارا عقیدہ نہیں ہے میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں اس کو ذہن سے نکال دیجئے کہ صحیح کتاب کا صحیح فقرہ بخار کے علم میں لکھی گئے کتاب صحیح دو برس میں ڈھائی لاکھ سب صحیح سن لیجئے وہ کہتا ہے نبی نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کہتی ہیں تو آپ کے مزاجِ ہیمائیوں کی خاطر آج سے ہم اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دیے لیتے ہیں اسی بند کمرے میں جبریل آگئے میرے نبی یہ حدکار یہ حق تم کو کس نے دیا کہ تم زوجہ کی باتوں میں آن کر حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے دو نبی کو جملے واپس لینے پڑے ترجمہ اور تجزیعہ کا حق مجھ کو ہے معصوم رسول بند کمرے میں زوجہ سے مہوے کلام ہو اور تبری بھی لکھتا ہے صحیح کتاب کا مورغ بھی لکھتا ہے کہ جبریل آئے نبی کو جملے واپس لینے پڑے مگر وہی معصوم رسول ٹھیک دوپہر میں سوہ لاکھ حاجیوں کے مجمع میں علی کو مولا بنا جائے جبریل نہ روکے وہی نبی سجدے کو طول دے جائے جبریل نہ روکے وہی نبی جمعہ کے خدبے کو توڑ دے جبریل نہ روکے وہی نبی فاطمہ کی تازین کو قیام کرے جبریل نہ روکے وہی نبی عید کے دن ناقے کی شبی بن جائے جبریل نہ روکے اس کا مطلب خدا کو وہ ایک جملہ ناپسند تھا یہ سارے عمال پسند ہے عزمتِ امیرِ کائنات فلک جناب ابو تراب مولاِ غدیر بلند ترین سلاوات سارے جملے سارے فقرے یہ ایک فقرہ اگر ناغوار گزر جائے تو جبریل آ جائیں میرے مالک اپنے محبوب کی بات پردے میں رہنے دی ہوتی ہے اس کے اشتہار کی ضرورت کیا تھی آیتوں میں کر دیا قرآن کا پڑھنا سواب لکھنا سواب دیکھنا سواب سنو جی سنو میرے نبی نے بند کمرے میں یہ کہ دیا میرے نبی نے بند کمرے میں یہ کہ دیا میرے محبوب کی بات محبوب کی بات ڈھکی رہتی چھپی رہتی کتنا اچھا ہوتا آوازِ خدرت آئے گی اگر یہ ایک بات چھپی رہ جاتی تو میرے نبی کے دامنِ اسمت پر کتنے داغ اور دھبے ہوتے سمجھے تم میرا نبی اسمتوں کا آسمان ہے جہاں نگاہیں تو جا سکتی ہیں اعتراضات کے تیر نہیں جا سکتی اور کیونکہ یہ پورا کا پورا جو سلسلہ ہے یہ اسمتوں کی کڑی سے چڑا ہوا ہے اور جب دسوے امام کی بارگاہ میں بچوں کے لئے اٹس کر رہا ہوں دسوے امام کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا کہنے لگا مولا آپ کے جد یہ فرما گئے ہیں کہ ہم سب کے سب علی ہیں نبی ہیں سب کے سب محمد ہیں ہاں ہیں تو جب سب کے سب محمد ہیں رفتار ایک ہے گفتار ایک ہے کلام ایک ہے نبی معصوم نے فرمایا مگر پوری بات کرنے کی حاضر یہ آری بات کیوں گے مولا بتائیے مولا نے فرمایا میرے جد مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں اور میری بیٹی کو ملا کے ہم چودہ تمہیں ہم چودہ میں سے کسی ایک کبھی صحیح صحیح قول یاد ہو اور نام نہ یاد ہو تو ہم میں سے جس کی طرف چاہنا منصوب کر دینا ہم سب کے سب محمد ہیں رفتار گفتار کلام کمال سیدھ صورت میار زندگی بندگی ہاں جوڑ کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا مولا جب سب کا میار ایک ہے جب سب کی زندگیاں ایک ہیں جب سب کا کردار ایک ہے تو آپ کے جد یہ بھی تو کہہ سکتے تھے ہم سب کے سوالی ہیں معصوم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے برابر کا مصرہ کہا میرا جد سب کہہ سکتا تھا مگر میرے جد کی دور اندیش نگاہیں آخری پیدا ہونے والے انسان تک تھی میرا جد جانتا تھا کہ جو بدمصیب قوم ایک علی برداشت کر سکے وہ چودہ علی کیا برداشت کرے گی سلاواز پر محمد اور دیکھئے مسئلہ بڑا واضح ہو گیا اور میں دعا دے رہا ہوں اپنے نوجوانوں کو آپ ماشاءاللہ صاحبانے نٹ ہیں اللہ آپ کے نٹ کو سلامت رکھے اساتذہ دیرے دیرے چلے جا رہے ہیں کم ہوتے جا رہے ہیں مگر پروفیسر گوگل صاحب ابھی بھی کار فرما ہیں جو ضرورت پڑی فور ہے ادھر سے ادھر سے امتحان کا زمانہ اب بچے امتحان کے زمانے میں موبائل لے کے بیٹے ہیں بیٹا یہ کیا کر رہے ہو آپ کو تو پتہ ہی نہیں آپ قرانے زمانے کے آدمی ہیں ہم سوال تلاش کر رہے ہیں جواب بھون رہے ہیں کتاب میں جی نہیں گوگل صاحب سے اچھا یہ سب بتا دیتے ہیں جی ہاں سب بتا دیتے ہیں یزید کا شجرہ نہیں بتا پاتے ہیں اس پر بشارے پریشان ہو جاتے ہیں اگر دھونتے دھونتے خود پریشان ہیں تو میں گزارش گزار ہوں اپنے نوجوانوں سے صاحبانے نٹ حضرات سے ماشاءاللہ آپ صاحبانے نٹ ہیں اللہ آپ کے گوگل کو بھی سلامت رکھے اور نٹ صاحب کو بھی سلامت رکھے ایک گزارش ہے چھوٹی سی چوبیس گھنٹے آپ کے پاس آپ کا موبائل آپ کی جیب میں رہتا ہے اللہ آپ کی جیب کو بھی سلامت رکھے اور آپ کے موبائل کو بھی سلامت رکھے اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ جب کبھی تھوڑا سا موقع ملے رات کو دس بچ جائیں گیارہ بچ جائیں اور جب تھک کے لیٹنے کی نیت سے جائیے تو اس پر ٹائپ کر دیجئے مثلا نحجل بلاغہ اس میں آپ نے ٹائپ کر دیا نحجل بلاغہ اب وہ آڈیو برزن میں آگئی ہے چوتھا خطبہ تھوڑے دیر سنا سکون کی نیت آگئی پاچھوہ خطبہ دو فقرے سنے نیت آگئی سکون کی رات بھی اچھی گزر گئی صبح بھی اچھی ہو گئی ہم نے کہا بھئی ایسا کریے ایک تھوڑی سی گزارش ہے اب اس میں ٹائپ کریے آپ نحجل اسرار یہ کیا ہے ہم نے کہا یہ وہ امیر کائنات کی سینگس اور ارشادات ہیں جو نحجل بلاغہ میں نہیں ہیں بچوں کے لئے اٹھ کر رہا پھر یہ ہے نحجل اسرار تھوڑی سی دو منٹ کی بات ہے اس میں تلاش کر لیجئے اس میں ایک لہجہ ہے جو مولا کائنات سے منصوب ہو گیا میں اسے آپ کی خدمت پرنس کر دوں امیر کائنات نے نحجل اسرار میں فرمایا گوگل پر ڈھونڈیئے گا تو یہ خطبہ ملک جائے گا مولا فرماتے ہیں وہ خدا جو رات کی تاریکی میں شاخوں پر بیٹھ کے سونے والے پرندوں کو گرنے نہیں دیتا اگر علی کا کلام سن کے رگ و ریشے میں روانی و جوانی پیدا نہ ہو تو امیر کائنات کے فقروں کا فائدہ ہی کیا ہے مولا کا فقرہ سنیے اردو اپنے لہجے کی محتاج ہوتی ہے دعا دے دیجئے گا وہ خدا جو رات کی تاریکی میں شاخوں پر بیٹھ کے سوتے ہوئے پرندوں کو گرنے نہیں دیتا میں شیرازہ ہند اور موبی مفتی ہاؤس میں گفتگو کر رہا ہوں عزیزوں یہ بڑی بے پناہ سماتے ہیں جو یہاں بڑی مشکلوں سے جمع ہوتی ہیں میں آپ کی خدمت میں ارس کر دوں لہجہ بہت دخل رکھتا ہے وہ خدا جو رات کی تاریکی میں شاخوں پر بیٹھ کے سونے والے پرندوں کو گرنے نہیں دیتا آپ انصاف کریں برس نیچر اٹھا کے تلاش کر لیجئے دن میں اڑتا ہوا چاکتا ہوا پرندہ لالکھلا کے گر سکتا ہے رات کو سوتا پرندہ آئے رات کو نوجوانوں سوتا پرندہ اس لیے نہیں گرتا کہ علی نے زمانت لی ہے جس کی زمانت علی لے لے اس کے پیروں میں راشا نہیں آ سکتا یہ سو جائے گا مگر گرے گا نہیں برس نیچر اٹھا کے دیکھو امیر کائنات فرماتے ہیں وہ خدا جو رات کی تاریکی میں شاکھوں پر بیٹھ کے سونے والے پرندوں کو گرنے نہیں دیتا دوسرا فقرہ سمحال کے لے جانا وہ خدا جو رات کی تاریکی میں شاکھوں پر بیٹھ کے سونے والے پرندوں کو گرنے نہیں دیتا وہ تم علی والوں کو ضمیر سے نیچے کیسے گرنے دے گا ملاحظہ فرمائے حیداری اللہ وہ خدا جو رات کی تاریکی میں شاکھوں پر بیٹھ کے سونے والے پرندوں کو گرنے نہیں دیتا وہ تم علی والوں کو ضمیر سے نیچے جی جناب مولا اسی خدبے میں آگے بڑھ کے فرماتے ہیں بڑا قیامت کا فقرہ مولا کہتے ہیں اگر شراب کے چند قطرے آواز جہاں تک جا رہی ہے غور سے سن لینا امیر کائنات فرماتے ہیں اگر شراب کے چند قطرے سمندر میں گر جائیں دریا اور تالاب میں نہیں اگر شراب کے چند قطرے سمندر میں گر جائیں اور سمندر کا بہتا ہوا پانی کسی گڑھے اور نشیب میں جمع ہو جائیں اور وہاں تھوڑی سی خانس پیدا ہو جائیں اور اس خانس کو کوئی گھوڑا انجانے میں چر لے جان بوچ کے نئی ملاعدہ فرمائیے میں اپنے لفظوں کا ضمیر ہوں امیرکائنات کہتے ہیں اگر شراب کے چند قطرے سوندر میں گر جائیں اور اس کا بہتا پانی کسی گنڈے اور نشیب میں جمع ہو جائے اور وہاں تھوڑی سی خانس پیدا ہو جائے اور اس خانس کو کوئی گھوڑا انجانے میں چر لے اور اسی گھوڑے کو علی کے سامنے سواری کے لیے پیش کیا جائے تو علی ایسی سواری سے گریس کرے گا گریس کرے گا بات مکمل نہیں ہوئی علی ایسی سواری سے گریس کرے گا یہ کہکے مولا نے لکڑی کے پٹرے پر ہاتھ مار کے کہا جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں ختم کر رہا ہوں مولا نے کہا سنو جو علی ایسی سواری سے گریس کرتا ہو تو کیا اس گھر میں رہے گا جہاں اس کے اپنے باپ نے کلمہ نہ پڑھا ہو بس ہو گئی بات بات مکمل ہو گئی جہاں اس کے اپنے باپ نے کلمہ نہ پڑھا ہو کس کی بات کرتا ہے امران کی ہاں ہاں دو شخصیتیں یہ شخصیت کہنا تو ہماری مجبوری ہے اردو کی دو لوگ دو شخصیتیں ایک نے کلمہ پڑھ لیا ایک نے کلمہ نہیں پڑھا اما جس نے کلمہ پڑھ لیا اس نے اسلام کو کیا دے دیا اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس نے کیا دے دیا اب دونوں باتیں برابر کی ہیں جس نے کلمہ پڑھا اس نے اسلام کو کیا دیا اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس نے اسلام کو کیا دیا ابو صفیان نے بخول آپ کے کلمہ پڑھ لیا ابو طالب نے بخول آپ کے کلمہ نہیں پڑھا ابو صفیان نے کلمہ پڑھ کے اسلام کو ماویہ جیسا بیٹا دیا یزید جیسا پوتا دیا بات برابر کی ہے ابو طالب نے کلمہ نہ پڑھ کے اسلام کو علی جیسا بیٹا دیا حسین جیسا بودا دیا فیصلہ کرو فیصلہ کر لو میزان میں تولو اگر بطور زکاة انصاف ہے تو تائید کرو جس نے کیا دیا اور کس نے کیا نہیں دیا تاریخ سمٹتی چلی گئی دامن پھیلتا چلا گیا وہ ایک ذات جس نے پوری کائنات کو اپنے احاط اختیار میں لے لیا اسے حسین کہتے ہیں نبی کا نواسہ جس نے پوری کائنات کو اپنے احاط اختیار میں لے لیا کرو رو کا مجمع ہر سال جاتا ہے سر گن کے جاتا ہے سر گن کے آتا ہے نہ کوئی گرتا ہے نہ کوئی زخمی ہوتا ہے نہ کوئی مرتا ہے تفسرہ نگاروں نے تفسرہ کیا اتنا بڑا مجمع اتنے سے سہن میں کیسے آیا ہم نے کب مجمع کا کمال نہیں ہے دونوں بھائیوں کی سخاوت کا پھیلا ہوا دامن ہے یہ غازی عباس یہ آقا حسین بین الحرمین ہمیں تو دونوں شخصیتیں ایک ہی گھر میں ملی ہیں ہم کون ہوتے ہیں فرق ڈالنے والے ہیں ایک دن کے فرق سے ملی عدالتوں کا شاہکار محبتوں کے شاہکار کا گہوارہ جھلا رہا ہے محبتوں کا شاہکار وفاؤں کے شاہکار کا گہوارہ جھلا رہا ہے تاریخ بنتی چلی گئی اور پھر ایک فخرے میں میں بات پکمل کر دوں اتنے برسوں سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے جب بھی ایسال سواب کی مجلس ہوتی ہے آپ مرنے والے کے وارش سے کچھ یہ کیا ہوا ادھر آپ کہیں گے کیا ہوا اور اس سے بڑی تسلیسی ہو جاتی ہے اس لفظے کیا ہوا کو مرسیہ کی بیعت بنا دیا عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا میرا آقا غربت کی عالم حسین کی غربت کو دو لفظوں میں سن لیجے میرا آقا ازغر کی لہت بنا چکا اکبر کا جنازہ اٹھا چکا قاسم کے پامہ لاشے بہات رکھا اکبر کے جنازے بہات رکھا اپنے سر کو خدا کی بارگاہ میں اٹھایا میرے مالک تیرا حسین خریب ہو گیا آوازیں بلند ہیں آپ کی ابھی میں سات بجے شام کو جب مفتی ہاؤس کے دروازے سے داخل ہوا تو رونق دیکھ کے ایسا لگا جیسے اربعین کا عشرہ شروع ہو گئے بڑی پرانی یادیں تازہ ہو گئی ہیں بہرحال اب ان لفظوں کو میں مفہوم کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا ایشال سواب گفتگو میرے آقا نے آخری لمحے میں سکینہ بی بی کو اپنے سینے سے لگا تھے ایک فقرہ کہا تھا بیٹی بابا کو جانے دو اور آج سے یتیموں کی طرح جینا سیکھ لیں بس سکینہ نے اپنے آپ کو بابا سہلک کیا اے بابا یتیم کسے کہتے ہیں ملانے کا بیٹی ہمارے بعد جب چہرے پا تماشے لگیں جب کانوں سے گوشوارے چھنے تو سمجھنا یتیم ہو گئی مسائے پہ ٹکڑا پردو پروردگار آئیے فرش پر بیٹ کے دعا مانگیں فرش پر بیٹ کے مانگی ہوئی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں آئیے دعائیں مانگیں پروردگار ہم سب کو پھر سے کربلا اور سیریہ کی زیارتوں کو پھر سے موقع عطا کر دے اور ہم پھر زیارتوں کو چلے جائیں ہم زیارتوں پر تھے سیریہ میں ٹھہر کے سن لیجئے جب یاد کیجئے گا تب روئیے گا چھوٹی شہزادی جناب سکینہ کا سہن جناب شہزادی کے قبر متحر کے باہر چھوٹا سا سہن اس سہن میں سنیں گے آپ ایک عرب کا خطیب مسائے پروردگار ہم سب بیٹھ گئے پڑھتے پڑھتے کہنے لگا تم کو پتا ہے شام کے بچوں نے پہلی مرتبہ یتیم کہا سنا ہم سب بیٹھے ہیں کان لگائے کہنے لگا کہنے لگا کہ اسی قید خانے کے دروازے سے ایک سڑک گزرتی تھی غور سے سن لینا گھر جا کے یاد کر کے رو لینا سڑک گزرتی تھی اس پر سے جو بھی گزرتا تھا اندر سے ایک آواز آتی تھی ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا ہر جانے آنے والا ٹھہر جاتا تھا اندر دیکھنا چاہتا تھا اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا بی بی مجھے اتنا موقع دیجئے کہ میں مسائے پورے کر سکوں وہ کہتا ہے کہ ہر آنے جانے والا ٹھہر کے قید خانے میں اندر دیکھنا چاہتا ہے اندر کچھ نظر نہیں آتا اندھیرہ تاریخی کہنے لگا ادھر سے بچے بھی گزرتے ہیں بڑے بھی گزرتے ہیں بچوں نے روزانہ یہی فقرہ سنا ایک سال تقریباً گزرنے کو آیا ایک دن بچے اپنے اپنے گھروں کو گئے بڑے مایوس انداز میں اپنے ماں باپ سے کہنے لگے یہ بتاؤ قید خانے میں ایسا کون سا بچہ ہے جو اس بے کسی سے روتا ہے ان کے ماں باپ نے کہا قید خانے میں یتین بچہ ہے وہ عرب کا خطیب کہتا ہے کہ شام کے بچوں نے پہلی مرتبہ یہ غیر معنوس سی لفظ سنی کہلے لگے یتین کیسا ہوتا ہے ماں باپ نے کچھ جواب نہیں دیا جب دوسری شام کو بچے پلٹ کے قید خانے کے دروازے بہائے تو ٹھہر گئے اندر دیکھا ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا بیمار بیٹھا ہے بچوں نے بیمار کو سلام کیا ایک قیدی ہم بچوں کا سلام قیدی نے جواب سلام دیا بچوں کیا بات ہے کہ قیدی ماف کرنا تم بڑی مشکلوں میں ہوں میں ایک سوال کا جواب دے دو کہ کیا ہوا کہ ایک سال سے ہم جب سے ادھر سے گزرتے ہیں اندر سے ہائے بابا کر کے آواز آتی ہے ہم نے اپنے ماں باپ سے پوچھا تھا اندر کون ہے تو ہمارے ماں باپ کے اندر کوئی یتیم ہے ہمیں نہیں معلوم یتیم کیسا ہوتا ہے چوتھے امام نے ہاتھوں کے ادھکڑیوں کو سمالا پیچھے مر کے دیکھا اے سکینہ کھڑی ہو جاؤ اے سکینہ کھڑی ہو جاؤ اب جو شہزادی سکینہ کھڑی ہوئی تو پیاس کی شدت سے ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز آئی ہے کرتے کا دامن جلا ہوا چہرے پر تماشوں کے نشان کانوں سے لہو جاری بچے چیخ مار کے زمین پر گر پڑے اللہ یتیم ایسا ہوتا ہے جزاکم ربکم خیر الجزا جب رات آدھی سے زیادہ گزر گئی اور بچے گھروں کو نہیں پہنچے تو ماں باپ مشالیں جلائے پہ بچوں کی تلاش میں نکلے کیا دیکھا سڑک کے کنارے قید خانے کے سامنے کچھ بے ہوش پڑے کچھ ہچکیاں اور سسکیاں لے رہے ہیں ماں باپ نے شانہ ہلایا یہاں کیا کر رہے ہو قید خانے کی طرف دیکھا کہ لگے آج ہم نے یتیم دیکھا آج ہم نے یتیم دیکھا ہے ماں باپ بچوں کو دلاشہ دے کے گھر لائے جلدی سے کھانا لگا دیا بچوں نے کھانے کو دیکھا قید خانے کی طرف دیکھا کھانے کو دیکھا کھانے کو اٹھایا پانی لیا اور کہلے کہ چلو قید خانے اب کیا ہے کہا اس یتین کو کھانا پانی دینے جا رہے ہیں قیامت جزاک اللہ ماں باپ نے بچوں کو روکا ارے آدھی رات ہو گئی اب کہاں جاتے ہو صبح کو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے وہ خطیب چیخ مار کے رویا کہل لگا صبح معزن نے اللہ اکبر کہا بچے بستروں سے کود پڑے کھانا پانی مشکیزہ پوزہ پرتن جلدی جلدی اٹھایا اور قید خانے کی طرف چلنے لگے یزید کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں یزید پلانتیں کر رہے ہیں اور اس یتین کے کھانا پانی کا انتظام کر کے چلے جب قید خانے کے دروازے بہائے با آخری بات سورج آہستہ آہستہ تلو ہو رہا تھا بچوں نے اس دھندلکے میں قید خانے کے اندر دیکھا ہدکڑیوں میں جکڑا ہوا بیمار بیٹھا ہے بچے کھانا پانی لے کے آگے بڑھے ایک قیدی ہم بچوں کا سلام چوتھے امام نے جواب شلام دیا ارے اب کیوں آئے ہو کہا اس یتین کے لئے کھانا پانی لائے ہیں ازادار و قیامت آگئی ہدکڑیوں والے ہاتھوں میں راشہ پیدا ہوا چوتھے امام نے قبر کی طرف اشارہ کیا اے بچوں ارے کل رات اس بچی کی آخری رات تھی اب کوئی بچہ قید خانے میں ہائے بابا کہکے نہ روئے گا وَا غُرْبَتَا وَا مَزْلِمُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَانْ تَسْسَمِيرَ الْحِمُونَ پالنے والے ہماری سزا قبول فرما ہمارے ان آسموں کو معصومہ کے رومال میں جگھائے نہ آیت فرما جن مرہومین کے حسالِ ثواب کیلئے مجلس برپا کی گئی ہے ان کے درجات کو بلند فرما انہیں جوارِ معصومین میں جگھائے نہ آیت فرما ایک مرتع سورہ خمد و تین مرتع سورہ توحید کی طلاحات فرما کہ اس میں جس کا سوا ملانہ مرہوم سکتے حسین صاحب سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ